اللہ تمہیں تب تک دورتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روپ روج ہو وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظریں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھولی ہے جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توقع رکھنا کہ وہ جو شاہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے تو پھر بھاگنا چھوڑ دو ٹھہر جاؤ دعا کرو اور انتظار کرو بند دروازوں پر غم نہ کرو کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھوڑو جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کی راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے لاحاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا رب تمہارا اور جب تم ان چیزوں پر شکر کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس ہوتی ہیں تو اللہ تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی مل نہیں سکا اس میں اللہ کی کتنی بری مسئلہت تھی تو تم اس کی محبت دے کر عشق بار ہو جاؤ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے بھٹ جائے اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں وہ تمہاری ہر دعا سے واقف ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اس کی رضا سے بہتر تو کسی کی رضا نہیں ہو سکتی تو پھر کیوں پریشان ہو تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداوں پر کن فرما دیتا ہے تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ موہ موڑ لو مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹ کر بھی روٹ ہوا نہیں لگتا تو پھر ایسی محبت سے مایوس ہی کیسی اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بیبس اس لئے نہیں کرتا تاکہ تم مایوس ہو جو یا کمزور پڑچو بلکہ وہ بیبس ہی تبلہ دہتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنیں بدل سکتا ہے یعنی تم اسے دعا کرو اسے وہ مانگو جو تم چاہیے جو تم چاہتے ہو تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو مگر اس کے پیچھے بھاگو مت اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے دستوردار ہونا سیکھو چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو خود سے محبت کرنا سیکھو اور وہ چاہتا تب ہے جب تم اپنی چاہتیں اس کی رضا پر قروان کر دیتے ہو جب تم زید نہیں کرتے جب تم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیتے ہو اللہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا وہ ہمیشہ فیصلہ تمہارے حق میں دیتا ہے پھر تم اس پر راضی ہو یا نہ ہو یہ سوچیں بنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن ہے بھی یا نہیں کیونکہ اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اس کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں وہ چاہے تو آسمان زمین بن جائے اور زمین آسمان میں بدل جائے وہ چاہے تو دن رات ہو جائے اور رات دن بن جائے ساری بات تو صرف اس کی چاہت کی ہے جو وہ چاہے جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے موجزوں کے دروازے کھولتا ہے اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لئے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل جس کے ایک ان نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے اس کا ایک نام الودود بھی ہے یعنی دینے والا پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنہ کر سکتا ہے بس وہی تو سنتا ہے وہ سنے گا سرور سنے گا وہ تو تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوری چلی آتی ہے پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلہ چھوڑ سکتا ہے تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے مگر تم جلد ہی جان جاؤگے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا بورا تھا تم جلد ہی سمجھ جاؤگے کہ شکر کے لیے سبر کتنا ضروری تھا تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم درِ رب پہ آتے ہو اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے وہ تمہیں تور کر تمہیں داخل ہوتا ہے جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس دل میں بصیرہ کر لیتا ہے اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی اگر تم جان جاؤ کہ جو تمہیں ابھی نہیں مل سکا اس میں اللہ کی کتنی بڑی مسئلہت تھی تو تم اس کی محبت دیکھ کر عشق بار ہو جاؤ اگر تم جان جاؤ کہ اس نے تم سے کچھ لے کر تمہیں کیا کچھ دینے کا سوچ رکھا ہے تو تم تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھاؤ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسے تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تمہارا دل اس کی محبت سے بھٹ جائے جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو بس تب تب اللہ تمہارے لیے موجزوں کے دروازے کھولتا ہے